نگران وزیر پانی و بجلی کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ساڑھے تین سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دے گی بہت اچھی اسے کہتے ہیں نا آگ لینڈ آئی تے پانی و بجلی بان بیٹھی یا میرا خیال ہے وہ جو کہتے ہیں کہ خاجے دا گوا نگران ڈڈو نہیں یا یہ بھی نگران ڈڈو تو ہوتا ہی نہیں وہ چور نلو پانڈ کالی یہ بھی نہیں فیٹھو تھا یا دیکھوڑا یہ رہا ہاتھ دو گئی ہے کہ جو آئے ہیں آکومت کے اوپر وہ ڈیٹ دےڑی رہے تو پائی صاحب جاتے جاتے ڈیٹ دے رہے یونوہ شریف صاحب کو خود ڈیٹ دیتے ہوئے شرم آتی ہے جو انہوں نے آپ کو بتا دیا میرا خیال ہے آپ جاتے جاتے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کو بارچ میں چھین بگائی ہے چلانے کے لیے ساٹھے تینے سال میں وہ فیٹھو نہیں آر آپ کے یہن میں ہے کہ بجلی آئی کے آئی آپ کے اپنے تین مینے میں تو لوڈ شیڈنگ آسے گئی ہے آگے آپ کیوں ساٹھے تینے سال میں ایسے کر رہے ہیں جاتے جاتے آپ خوب خوش آمد کر رہے ہیں نون لیگ کی بہت اچھے یہ میرا خیال ہے یہ بھی کہیں سفیر لگنا چاہتے ہیں کیا مطلب نیجم شیڈی صاحب نے بھی کہہا ہے کہ گیارہ مہینے میں مےٹرو بنانا بہت 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 آپ مرکاں بہت امریکہ کے سفیر اب ڈسکس ہو رہے ہیں یہ میرا خیال ہے رومانیا میں لگ رہے ہیں یہ رومانیا میں کیوں لگ رہے ہیں پایرو کی انگریہ جی سیڈھی صاحب جیسی نہیں نا اس لئے انکو رومانیا دیا ہے جہاں نام رہی نا اردو آپ پہی رومانوی جبان بول لو ویسے یار دیکھو تم پہلے وہ ویرے داخلہ نے بیان دیا تھا نون لیگ کے حق میں سارا میڈیا ان کے پچھے پڑ گیا تھا اب دیکھو کتنے آرام سے ہر بندہ نون لیگ کی خشامت کر رہا ہے اس کا مطلب ہے غیر جانبداری صرف الیکشنز تک مطلوب تھی اس کے بعد نہیں اس کے بعد یہ ثابت کر رہی ہے کہ بچو سی ایک کیسا اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے ملکل میرا وڈیتا ہے اللہ صاحب میرا وڈیتا ہے ابھی نہیں ایدھر تو نہیں اس کا صاحب بنتا ایمیں میں نے کہا دیا یہ بات پھولی رہے مگر بات بڑی نہیں وزیری اللہ سندھ قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ کوئی بس چلا کر ہمیں کام کرنا نہ سکھائے ہم ٹرین بھی چلا سکتے ہیں اور بہتر حکومت بھی کر سکتے ہیں ایل شاہدی پچھلے پانچ سال میں بھی ٹرین چلا لینی تھی اس وقت تو آپ سے کھوتی ریڑی نہیں چلی پچھلے پانچ سال بھی آپ یہ رہے اللہ تھے لینڈ سوپریڈنٹ واپڈا نہیں تھے ان پانچ سالوں میں تو کچھ نہیں چلنا سوائے گولی کے آپ کے دور اقتدار میں کچھ ساڈے چھے حیار بندہ دہشتگردی کی نیر ہوگا ہے جناب اس پہ گوھر کریں آپ ٹرین سے متقالک آگے بیٹھے ہوئے اس طرح کا بندہ جتنی مرجی بٹی مسیبت آجائے کہتا ہے یار تسی چلو مجھ رکھ کرنا تو بالو آگے آیا حد ہو گیا یور اس وقت بھی کچھ کرنا تھا اس وقت تو آپ جوان تھے آپ تو مہور گو گئے چل پانچ سال میں مزور گو گئے پانچ سال لیں پچیس سال گویر گئے اس بات کو پچیس جو اسی ٹپ جے نا اس کا ایک سال پانچ سال کے برابر ہوتا ہے جس طرح بندہ جیل میں ہو تو اس کا ایک دن دو کے برابر ہوتا ہے اس طرح جب بندہ اسی ٹپ جے تو اس کا ایک دن پانچ دنوں کے برابر ہوتا ہے شاہ جی پانچ سالوں میں پانچ سال اور بیورگ ہو گئے صحیح بولتا جا رہا ہے حجر جی شیخ رشید نے کہا ہے کہ نو لیگ نے پیشکش کی مگر وزارت کی خاطر ضمیر نہیں بیچ سکتا شیخ صاحب انہوں نے ویارت کی پیشکش نہیں کی شرارت کی پیشکش کی ہوتی پوچھو تو صحیح کہ کون آیا تھا ان کے پاس فون آیا تھا ان کا کوئی الچی آیا تھا فون کہہ دیں گے یار پھر تم فون کا نمبر ڈھوڑ دے پھر ہوگی جانے تو ان کو بھی یار اپنی سیاست پہا نہیں ہے وہ کوئی بات تو کریں گے اس ثبوت تو مانگو نا یار شیخ جی ان کو یہ رسپوت دے دے تو آپ کی بڑی میر پہنی نہیں یار ان کے پاس وہ اگر بعد مو سے نکال بیٹھے ہیں تو آپ ان کے پچھے ہی نانا پڑ جاؤ اچھا جی مجھے بھی پھر بزارت عظمہ کی پیشکش ہوئی ہے ایلو ہڑ چنگے رہے ہو شیخ رشید صاحب نے پہلے عمران خان صاحب کو اپوزیشن لیڈر کا چکمہ دے کر شیشے میں اتھار رہے کی کوشش کی تھی جب بات نہیں بنی تو نون لیگ کی طرف پر روک کر رہے ہیں یار انہوں نے کہا ہوئی ہے پیشکش میں یارت کی کہا ہوئی ہے انہوں نے اپنا یمیر نہیں بیچا شیخ صاحب ایسے چلے اس دفعہ تو آپ نے اپنا یمیر نہیں بیچا پچھلی کنی بڑی حکومتوں میں جو آپ ییر بڑھتے رہے ہیں اس وقت پلاٹ بیچ کے بڑھتے تھے منظور وٹو کا کہنا ہے کہ آنے والے حکمران پہلے ہی مایوسیاں پھیلا رہے ہیں لیکن قوم انہیں بھاگنے نہیں دے گی بہت اچھے وٹو صاحب نئے حکمرانوں کو یہ راچنگی طرح کرسیوں پہ بیٹھتو لینے دیں جناب انہوں نے تو پتہ نہیں میوسی پھلانی ہے کہ نہیں آپ نے بابرکت گفتبو پہلے شروع کر دی اس طرح کے بندے پڑے بابرکت ہوتے ہیں سرکس دیکھنے جائے نا تو ٹکٹ لے کے اندر بیٹھ جاتی ہے سرکس کا بھی پڑھتا بھی نہیں چکا جاتا پہلے ہی کہنا شروع ہو جاتی ہے شیر دے موچ باندھے نہیں ہے تو کلو دیتی جانتے ہیں نہیں جی شیر بڑا ڈاڈا ہوتا ہے تو باندھے ہوتا ہے یہ ماس دی پھر وہ اندر سے آگے سرکس مین شیر کے موہ میں بازو دے دیتا ہے نا جب پھر کہا رہے ہوتے ہیں ہنکڈی دے نہیں جانتے ہیں پھر جب وہ نکال لیتا تھا پھر کہنے ہیں شیر میرا خیال ہے مسن ہوئی ہے مطلب ہے ٹک کے نہیں بیٹھنا رہاں سے سرکس دیکھ کے پیسے نہیں پورے آپڑے کر لیں یہ نور اس کی سرکس میں بابرکت گفتگو کر لیں ہاں ہاں آکے ہی اس طرح کے بابرکت بندے ایسے ببر شیر ہوتے ہیں ابھی کرکٹ ٹیم ائرپورٹ پہ پہنچتی ہے نا میچ کھیلنے ابھی جانے ہی لگتی ہے ائرپورٹ کی خبر دیکھ کے گفتگو کر دیتے ہیں لگ جی اس ٹورنمنٹ چکے سے گلاڑی دی باہن ٹوٹ جائے دی اور ایسے سچی ہوتے ہیں کہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں کبھی خوشی کی خبر نہیں ایسے بندوں کی طرف سے آتی ہے اور اگر آج ہے تو لائمن اس دن کو حادثہ بھی ہوتا ہے ایسے بچی آگے کہیں نا میں نے میٹرک پاس کر لیا ہے تو ساتھ ہی دوسری طرف سے مابو گھر میں آتا ہے نا نابو بہت ہو گئے ایسے لڑکے کے مو سے نکلتا ہی ہے کہ میری ایف ایسی میں فرس ڈیوین آئی ہے اور پیچھے تھے تھاگی اب آجاتی ہے پیچھلے کمرے کی چھاتے گیر جاتی ہے اللہ ہے کوئی ایف ایسی کا چھاتے سے تعلق ہے مگر باہ برکتی اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے بی ایسی کریلڈ والے دن خیر فیکٹری کو انگلہ دیا تھا پھر بجھرک کہتے ہیں کہ بیٹے ایم ایسی نہ کری میرا بیٹے خون نہ کری ایم ایسی خونتے پوتر زرف ایسی بچے اور بیٹا ساتھ یہ ہے کہ جیٹی کیا ہے ہمراہ ہو گئی ہے نیسی تیرے کچھے انتیمار نیسی یا ملے ریکشوٹہ سبک پا ہمارے ساتھ رہی ہے